بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوستوں کے خیرید کے ساتھ دوستو آج جو ہے وہ دیسی سیتر کی پراغرس جو ہے آپ اس کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو نیو مہمان دیسی سیتر کا بچہ جو ہے لے کر آیا تھا میں اس کی بھی پراغرس آپ کو دکھاؤں گا اس سے ہماری دوستی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور اس کا بھی رسمان چیک کروں گا اس دن جو ہے اس کو میں نے چھوڑا آپ نے جو وہ ویڈیو نہیں دیکھتی تو لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا اس میں میں نے اس چکس کو چھوڑا یہ بہت تیزی سے بھاگا ہے 120 کی سپیڈ پر بھاگا ہے اور چھپ گیا تھا تو اس کا آج جو رسپونس چیک کریں گے اس سے ہماری دوستی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بریس کر لیں تاکہ جو میں ویڈیو افلوڈ کر اس کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے آج جو ہے یہ چکس پندرہ دن کی ہو گئے ہیں اور ان کو جو ہے باہر لے کر آئے ہیں اور ان کو چھوڑتا ہوں ایک چکس آر ایڈی باہر نکل گیا ہے تو اب کافی زیادہ جو ہے فلائنگ کرنے لگ گئے ہیں اور ماشیلہ سے یہ فلی ٹیم ہے یہ دیس کی جنگلی تیتر کے بچے ہیں اور انکیبیٹر میں نکلے گئے ہیں دھر میں اور یہ مٹی بھی کھانے لگ گئے ہیں اور ایک جو آر ایڈی پہلے ہی نکل گیا تھا اور یہ کافی زیادہ فلائنگ بھی کرنے لگ گئے ہیں ان کو جو ہے باہر لے کر آئے ہوں چھوڑا ہے ابھی تو مٹی میں جو ہے آج کھیلیں گے پھر رگانا جو ہے ان کو ایک جھنٹا مٹی میں جو ہے چھوڑتا ہوں ان کو اور اس کا رسپونس یہ جو ہے دیسی تیتر کا چکس ہے یہ بھی اور اس کو آج میرے پاس جو ہے وہ چھے دن ہو گئے ہیں میرے پاس آئے ہوئے اس دن میں نے اس کو چھوڑا تھا تو یہ بھاگ گیا تھا چھپ گیا تھا پھر خود ہی باہر نکل آئے تو اس کو جو ہے میں نے پھر پکڑ لیا تھا تو آج اس کا رسپونس چیک کریں گے آج کیا یہ رسپونس دیتا ہے آج جو ہے چھوڑتے ہیں اس کو ماشاءاللہ آج یہ بھاگا نہیں ہے اور کافی زیادہ جو ہے یہ ٹیم ہو گیا اب سین کچھ اس طرح ہے اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں بالکل تجھے ایسے ہی گھومتا پھرتا رہے گا ادھر پاس ہی ان کے ساتھ پھر ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ چھپے گا وہ بھاگ گیا ہے تو اب جو ہے وہ چھپنے والا سین کچھ نہیں ہے ایسا تو ابھی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جو ہے ٹیم ہو گیا جب اس دن میں نے چھوڑا تھا تو یہ چھپ گیا تھا بھاگ گیا تھا تو ابھی ماشاءاللہ سے یہ جو ہمٹی میں کھیلنے لگ گیا یہ جب آیا تھا میرے پاس تقریباً جب مجھے ملا تھا کھیتوں میں اکیلا ہی تھا تو یہ ایک جا دو دن کا ہوگا بلکل چھوٹا سا تھا تو میں اس کو لے کر آیا تھا تو آپ ماشاءاللہ سے پراغر سے ان کی چیک کریں آج یہ پندرہ دن کے ہو گئے ہیں یہ تین چخت جو بڑے ہیں ان کی ایج یہ پندرہ دن ہو گئی ہے اس کو میرے پاس آئے ہوئے ہیں جو یہ چھے دن ہوئے ہیں اس کی ایج جو ہے وہ سات آٹھ دن ہوگی غالباً میرے پاس جب آیا تھا اس دن یہ ایک دن کا ہوگا یا دو دن کا ہوگا اتنا ہی ہوگا بلکل چھوٹا سا تھا اس سے چلا نہیں جا رہا تھا اور یہ چھپا ہوا تھا گھاس میں اور آوازیں نکالا تھا اکیلا تھا ماں باپ سے جو ہے وہ بچھڑ گیا تھا اس کو جو ہے میں لے آیا تھا یہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جو ہے ٹیم ہو گئے ہیں اور ایسا ایسا جو ہے یہ ٹیم ہو جائے گا ہاتھ میں جو ہے وہ ابھی جو ہے اس کو ہاتھ لگائیں جہاں اس کو پکڑ دی کوشش کریں تو یہ ڈرتا ہے چکس تو باقی یہ تین چکس ہیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہے فولی ٹیم ہے ان کو جیسے مردی پکڑ لیں وہ چلا گیا اور جو پہلا ہمارا دیسی تیتر ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس نے دس سے بارہ دن جو گزارے ہیں وہ ماں باپ نے اس کو جو ہے فول ٹریننگ دی ہوئی تھی اس لئے اس کا ڈر ابھی تک جو ختم نہیں ہوا یہ انکیبیٹر میں نکلے ہیں یہ بھی دیسی وائل جنگی تیتر کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے میرے ہاتھ کی پچھان ہے ہاتھ آگے کرتا ہوں ہاتھ کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے ان کو کھلاتا ہوں جو چیزیں شوک سے کھاتے ہیں اگر آپ کا تیتر ڈرتا ہے چاہے وہ کالا تیتر ہے دکھنی تیتر ہے دیسی تیتر ہے جونسا بھی تیتر ہے اس کو ہاتھ سے کھلائیں جو چیز وہ شوک سے کھاتا ہے اس کو ہاتھ سے کھلائیں اور زیادہ زیادہ ٹیم دے تو انشاءاللہ وہ آپ کا تیتر بھی ٹیم ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ جو ہے مانوس ہو جائے گا آپ کا جو ہے اچھا دوست بن جائے گا اگر آپ اس کو زیادہ زیادہ ٹیم دیں گے جو چیز جو ہے وہ بہت شوک سے کھاتا ہے وہ چاہے کوئی ٹڈڈی وغیرہ کھالے یا کوئی بھی چیز کوئی کیڑا مکوڑا ہو ایسا یا لوسن کے پتی ہوں تو یہ ایسی چیزیں جو ہے شوک سے کھاتے ہیں یہ ان کے آگے کریں گے تو یہ ہاتھ سے ایسا سکھانے لگ جائے گا تو اس کو ہاتھ کی پیچان کرائیں گے پھر ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ کافی حد تک جو ہے ٹیم ہو جاتے ہیں تو دیسی تیتر کو جو ہے وہ سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ میں ہاتھ سے کھلا رہا ہوں ادھر آؤ یہ دیکھ ماشرلہ ہاتھ کی پیچان ہے ان کو کیونکہ ہاتھ سے کھلاتا ہوں ان کو آج ان کو بوائل ایکس دوں گا گھر جاؤں گا پہلے انڈا ان کے لئے بھالوں گا پھر اس کو تھنڈا کروں گا پھر ان کو دوں گا شام کے ٹیم ابھی بھی شام کا ٹیم ہے تقریباً ٹیم ہوگا ساڑھے پانچ کا ٹیم ہے ابھی یہ ماشرلہ سے چکتے ہیں تو ڈر کے بارے میں بتا رہا تھا دوستو اگر آپ کا تیتر جو ہے ڈرتا ہے تو اس کو ہاتھ سے کھلائیں جو چیز وہ شوک سے کھاتا ہے سبزیں وغیرہ اکثر تیتر بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ لوسن کے پتے ہوگئے جو آپ جیسے کہ یہ دیکھیں پدینہ ہے تو یہ بھی شوک سے کھاتے ہیں پدینہ کے پتے سب چیزیں جو ہے بہت شوک سے کھاتے ہیں کیرا ہو گیا تو وہ چیز آپ ہاتھ سے کھلائیں گے ایسا ایسا آپ کا تیتر آپ سے جو ہے مانوس ہو جائے گا آپ کا اچھا دوست بن جائے گا اور آپ سے جو ہے ڈرنا جو ہے وہ کم کر دے گا ایسا ایسا جو بالکل اس کا ڈر جو ہے ختم ہو جائے گا اور اگر اس کو زیادہ دیر آپ کیج میں رکھیں گے تو وہ اس کا ڈر جو ہے ختم نہیں ہوگا آپ جو ہے کمرے وغیرہ میں اس کو تھوڑا دیر کھلا چھوڑا کریں اور بیٹھا کریں اگر وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اڑتا ہے اسے اڑنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خود ہی ایک وقت آئے گا وہ خود ہی کمرے میں جو ہے وہ سمجھ جائے گا اب میں نے ادھر ہی رہنا ہے تو وہ خود ہی اڑنا جو ہے بند کر دے گا آپ اسی کمرے میں اس کے پاس بیٹھ جائیں اس کو دیکھتے رہیں اس کو ادھر دور اڑنے دے بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خود ہی جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا اب میں نے ادھر ہی رہنا ہے اگر اس کو زیادہ دیر کیج میں رکھیں گے کھلا نہیں چھوڑیں گے مٹی نہیں دیں گے تو ہوگا کیا دوستو وہ جو ہے بلکل ٹیمنی ہوگا وہ آپ سے ڈرتا ہی رہے گا جب تک ان کو کھلا نہ چھوڑیں کمرے وغیرہ میں چھوڑیں باہر نہ چھوڑیں اگر آپ کو ڈار ہے کہ وہ اڑ جائیں گے کہیں گم ہو جائے گا تو آپ کمرے وغیرہ میں روم وغیرہ میں اس کو کھلا چھوڑیں تو انشاءاللہ وہ اس کا ڈار جو ایسا ایسا ختم ہو جائے گا دوستو اگر تیتر آپ کا بہت زیادہ پھڑ پھڑاتا ہے کیج میں تو کوشش کریں اس کے اوپر کپڑا آپ ڈال دیں اور ایک سائٹ سے آپ کھلا رکھ دیں اگر بہت زیادہ ڈر رہا ہے تو مکمل اس کو اندھیرے میں رکھیں ایک سے دو دن اس کے بعد ایسا ایسا اس کو روشنی دیں اور اس کے پاس بیٹھیں اس کو خراک دیں اس کو خراک ڈالیں اگر بہت زیادہ ڈر رہا ہے پھڑ پھڑا رہا ہے پنجرے میں آپ نے باہر پنجرہ رکھا ہے تو بہت زیادہ پھڑ پھڑا رہا ہے تو ابھی وائلڈ ہے بلکل تو اس کو اندھیرے میں رکھیں آپ ہاتھ سے آپ کھلائیں زیادہ زیادہ تو ایسا ایسا ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اگر اس طرح کے چک سے آپ پا لیں گے تو زیاری بات ان کا تو ابھی سیڈر آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو گیا اور ان کو جو ہے ادھر میں کھلا چھوڑ بھی دوں ادھر ہی رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جو گھر میں ہی نکلے ہوئے ہیں جنگلی دیسی تیتر کے بچے ہیں ایک جو ہے انڈے جو ہے میں انکیوبیٹر میں رکھے تھے وہی چکھ جو ہے نکلے ہوئے ہیں ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ لنک کو اپن کر کے ان کی ویڈیو جو دیکھ سکتے ہیں تو اوکے بگر امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو پسند آئے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے گا